ہیلو فرنڈز ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں جس کو ون ویک ہی یوز کرنے کے بعد آپ کو ریزرٹس ملا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے ڈاک سرکلز ڈاک سپورٹس ہائیپر پیگمنٹیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی اس ریمیڈی کے فور سٹیپس ہیں جنہیں ہمیں ریگولر یوز کرنا ہے سٹیپ ون ایس نائٹ سیرم سٹیپ ٹو ایس کافی ماسک سٹیپ ٹری ایس کیوکمبر آئیس کیوب اور لاسٹ ٹیپ ایس ٹونر فرنڈز سب سے پہلے ہم نائٹ سیرم بنائیں گے اس کے لیے ہمیں ون ٹی سپون ایلویرا جیل چاہیے ہوگی اس میں میں ایٹ ٹو ٹین راپس آف گلائسرین ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ٹو ویٹائمن ای کیپسول ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی اب یہ سیرم اپلائے کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ نے یہ سیرم رات کو سونے سے پہلے کلین فیس پر اپلائے کرنا ہے فنگر کی مدد سے اور پوری رات کے لیے اسے لگا رہنے دینا ہے صبح اٹھ کر فیس کو اچھے سے فوش کر لینا ہے یہ سیرم آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا ڈللس ریموف کرنے میں ہیلپ کرے گا آپ کی سکن کو سموتھ اینڈ سوف بھی کرے گا اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی ماسک ہے یہ ایک انٹی ایجنگ ماسک ہے جو ڈارک سرکلز کو ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا ساتھی ساتھ رنکلز کو بھی ختم کرے گا چلے ماسک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل میں ون ٹی سپون کوفی پاؤنڈر چاہیے ہم اس میں دو سے تین چھٹکی ہلدی ایڈ کریں گے کے بعد ہمیں اس میں ون ٹی سپون ہنی ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون ایلو ویرا جل ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو روز دن میں ایک دفع فل فیس پر اپلائے کرنا ہے آپ صرف اپنے انڈر آئس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور فل فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں مسکو صرف انڈر آئس پر اپلائے کر رہی ہوں میں اس مسکو صبح میں یوز کرتی ہوں آپ کسی بھی ٹائم یوز کر سکتے ہیں اس مسکو اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد نیم کرم پانی سے اپنا فیس اچھے سے دھولینا ہے ہم آپ نے تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ کیوکمبر آئس کیوب ہے یہ سٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور افیکٹیو ہے کیوکمبر آئس کیوب آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ ڈاکنس کو فیڈ آؤٹ کرتے ہیں پورس کو شرنک کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اور آپ کی انڈر آئس کو اور سکن کو ایک دم فریش کر دیتا ہے تو چلی کیوکمبر آئس کیوب کو بنانا سٹارٹ کریں اسے پہلے ہمیں ایک کیوکمبر چاہیے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کو سائٹ سے کٹ کر کے اس کے سلائسز ہم نے بلینڈر میں ایڈ کر دینے ہیں ہمیں ایک ایلوویرہ لیف چاہیے اس کو بھی ہم سائٹ سے کٹ کر لیں گے اور اس کے سلائسز کر کے بلینڈر میں ایڈ کر دیں ہم اس میں ہاف کپ وارٹر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ سارا مکشر ایک آئس کیوب میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور اسے فریز کر لینا ہے روز صبح میں آپ نے ایک آئس کیوب لینا ہے اور اسے فل فیس پر ون منٹ کے لیے اچھے سے مساج کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیس کو سپلین وارٹر سے واش کر لینا ہے یاد رہیں یہ سارے سٹیپس آپ نے روز فالو کرنے ہیں تب ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے یہ آپ کی آئیس پفینس کو بھی بلکل ختم کر دے گا انسٹینٹلی فریش کر دے گا آپ کی سکن کو اب ہم لاسٹ ٹیپ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ٹونر ہے اس ٹونر کو بنانے کے لیے ہمیں ایک پین میں ایک کپ پانی چاہیے دو گرین ٹی بیکس اور کچھ نیم کے پتے بھی چاہیے ان دونوں چیزوں کو ہم پین میں ایڈ کر دیں گے اور وائل آنے تک پکائیں گے وہ اتنا پکا ہے کہ اس کی ہاف کونٹیٹی رہ جائے یہ کچھ اس طرح سے دکھنے لگے تو اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے کسی سپری بوٹل میں ٹرانسفر کر دیں اور پھر اس میں روز ووٹر ایڈ کر دیں روز ووٹر ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے شیک کر لیں اب یہ سکن پر اپلائے کرنے کے لیے ریڈی ہے یہ ٹونر آپ نے ایک دن میں تین سے چار دفعہ اپنے فیس پر سپری کرنا ہے اور یہ آپ نے ایوری ویک نیو بنانا ہے یہ ٹونر آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ ریگولر یوز کرنا ہے یہ ٹونر بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس کو ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا آپ نے اس ریمیڈی کو ریگولر سیونڈیز کرنا ہے دن آپ کو ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ اس ریمیڈی کو تب تک فالو کر سکتے ہیں جب تک آپ کے ڈارک سرکلز ہائپر پیگمنٹیشن کمپلیٹی سے ہی نہیں ہو جاتی میں نے اس ریمیڈی کو تھری ویکس تک کے لیے یوز کیا تھا اس کے پاتھ میرے ڈارک سرکلز اور ہائپر پیگمنٹیشن بلکل ٹھیک ہو گئی تھی آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے شیئر کر دے اور کمنٹ سیکچن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہوں تب تک کے لیے بائی بائی